بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو امید آپ خریر سے ہوں گے اور خوش و خورم زندگی گزارے ہوں گے تو آج ہم اللہ تعالی آپ کو آسانی عطا فرمائے آسانی عطا فرمائے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بیٹا ڈرم لوشن کے بارے میں اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ لوشن ہوتا گیا اس کا کیا طریقہ کار ہے کیسے یوز کرنا ہے ہماری سکن کے سیل کو ہائیڈریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم بہت سارا پانی پی کر اپنے سکن کے سیل کو ڈی ہائیڈریٹ رکھ سکتی ہیں لیکن پھر بھی جتنا بھی ہم پانی پی لیں وہ پانی پی کر ہم وہ کمی پوری نہیں کر سکتے اس کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں کر رکھ سکتے تو اس کو ہمیں اس کو باہر سے ٹوپیکل یوز کر کے ڈی ہائیڈریٹ کرنا ہوتا ہے آپ بات سمجھ رہی ہوں گے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم کوئی موسچرائزر یوز کریں موسچرائزر لوشن کی شکل کا ہوتا ہے جو آپ کو آسانی سے ہر جگہ مل جائے گا اس وہ موسچرائزر جو ہوتا ہے وہ آپ کی سکن کو ڈیپ لی اندر سے ڈیپ لی پینٹریٹ رکھتا ہے اور اندر والے سکن کے سیل کو لانگ لوسٹنگ ہائیڈریٹ رکھتا ہے لوشن یوز کرنا کیوں ضروری ہے اس کے لئے وہ اس لئے ضروری ہے کہ ہر انسان اپنے سکن کو فریش اور ینگ اور تازہ رکھنا چاہتا ہے کہ ہم گوڈ لوکنگ نظرہ ہیں تو اس کے لئے لوشن استعمال کرنا بہت ضروری ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ میں گوڈ لوکنگ نظرہ ہوں